بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم بساط القلب متفقن علی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے خادم رسول حضرت عنیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اتمنان سے کیا کرو سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور تم میں سے کوئی شخص سجدے کی حالت میں اپنے بازووں کو کتوں کی طرح سے مت پھیلائے کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے دونوں بازووں کو زمین پر پھیلہ لیتا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سجدہ کرتے وقت اپنے پورے ہاتھ زمین پر رکھ دیتے ہیں یعنی کوہنیوں تک یہ رکھنا صحیح نہیں ہے سجدے کی حالت میں یہ دونوں پنجے رہیں گے اور یہ کوہنیا اٹھی رہے گی اور یہ پہلوں سے ذرا الگ رہے گا مرد حضرات تو کچھ لوگ اس کا خیال کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا سجدے کی حالت میں اپنے بازووں کو اور اپنے پیٹ کو زمین سے چپکا کر رکھنا نماز کی قیفیت میں مرد اور عورت کی قیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے جو لوگ مرد کی نماز الگ طریقے سے اور عورت کی نماز الگ طریقے سے بتاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اس کا کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس سجدے کی جو قیفیت مردوں کے لئے ہے وہی عورتوں کے لئے عورتوں کے لئے نماز کی کوئی قیفیت الگ سے نہیں ہے اس لئے گھر کی عورتیں بھی جب نماز پڑھیں گی تو اپنے پیٹ اپنے ران سے الگ رکھیں گی اپنے کوہدیوں کو اٹھا کر رکھیں گی اور اپنے بغل کو کھول کر رکھیں گی بلی کی طرح سے زمین پر چپک کر کے سجدہ کرنا اور بازوں کو زمین پر بشا دینا یہ صحیح نہیں ہے نہ مرد کے لئے نہ عورت کے لئے اگر کوئی کرتا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں گھر کی خواتین تک بھی یہ خبر پہنچا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کتے کی طرح سے بازوں کو پھیلانے کے لئے زمین پر پھیلانے سے منع کیا ہے اس لئے اس کا خاص خیال لکھیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق اپنی نمازیں انجام دینے کی توفیق نائت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا تواب الرحیم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمین